جو بولڈن کورن جاب والے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ایک لاکھ سے اوپر یا کچھ نیچے ہوتی ہے جو نوکری میں سب سے آئی ایس درجہ میں بتا آئی ایس درجہ ایک لاکھ کے ایک لاکھ بیس ہم ایک لاکھ شمار کرتے ہیں اور اس میں سے تیس فیصد وہ بیچارہ ٹیکس دیتے ہیں بارہ لاکھ میں سے تین لاکھ اس کے چلے گے ٹیکس میں تو کن دے رہے گے؟ نو لاکھ اور ایک چار سوگز کا گھر اگر انسان خریدنا چاہے آج کل اچھی جگہ میں اچھے علاقے میں اسے جنار ٹوم ہو گیا یا شہباز ٹوم تو کتنا کم ملے گا کم از کم نوے لاکھ چار سوگز اور اگر اگر ایک گاڑی خریدی چاہے میران آل ٹوم سات لاکھ تک ملے گا صحیح انتظر لگائے میں اور پکنک پر جانا مہمان کے اکرام کرنا علاج معالجہ یہ ساری چیزیں مل ملا کے پچھیس لاکھ ہم نے اس کا کاؤنٹ کیا تو یہ کیا ہو کتنے بل کے ایک کروڑ بائیس لاکھ ایک کروڑ بائیس لاکھ اگر ایک انسان کے پاس ہو تو وہ ایک گھر خرید سکتا ہے ایک گاڑی خرید سکتا ہے اور پکنک منا سکتا ہے مہمانوں پر اکرام کر سکتا ہے خدا نخص ابھی ماری آج ہے تو یہ علاج معجہ کر سکتا ہے سعودت کے ساتھ اب ضروری خرچ دیکھ لیں راشن، تعلیم، بلس، کپڑے، پیٹرول اور غرہ اگر آپ اس کا حساب کر لیں تو کم از کم پانچ لاکھ لگتے ہیں اب نو لاکھ سے پانچ لاکھ نفی کرے تو کندے رہ گئے تین لاکھ تین لاکھ کو جب آپ چالیس سے ضرور دو گے تو ایک کروڑ بیس لاکھ بنے گی تو یعنی یہ چیزیں اصیل کرنے کے لیے آپ کو چالیس سال لگے لیں اگر آپ حلال کی کمانات ہیں اب آپ کہو گے یار رو مریان تو کوئی نوکری کر رہے ہیں اس نے ایک سال میں ٹھوڑی خرید لی اور گھر خرید لی وہ حرام کی اس کے بات نہیں کر رہے اس طرح بہت سارے ہیں جو ایک سال میں کہاں سے کار پہنچ جاتے ہیں حلال کی بات کر رہے ہیں صرف وہ اس کی تنخواہ کی بات کر رہے ہیں اگر سورسلزن میں اس کی صرف تنخواہ ہے اوپر کی کمانی نہیں نہیں چاہے پاڑی اس میں شامل نہیں ہے تو اس کو کتنے سال لگیں گے چھالیس سال تو آپ دیکھو جو گولڈن کارلر جوبز ہیں یا وائٹ کارلر جوبز ہیں ان کو خوشحال بننے کے لیے چالیس سال لگتے ہیں اور عام طور پر ساٹھ سال کے جب وہ پہنچ جاتے تب وہ یہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ تک وہ دو دو لگے ہو محنت کر رہے کر رہے یہ حاصل کر لیتے ہیں معاشرے کہیں اسی درہ ہے یعنی میں غرب ہوئی حلال قوائی کی بات ہے اچھا ابھی ہم چلتے آگے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے